کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نئی ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام آر ایس یونانی فارمیسی تو آئیے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ کھیلو انڈیا نائشنل باکسنگ چیمپینشپ میں سے ہے جہاں پہ تیلنگانہ کا نوجوان جو ہے نائشنل باکسنگ چیمپینشپ میں حصہ لیا اور ہریانہ میں جا کر اس نے باکسنگ چیمپینشپ میں حصہ لیا اور وہیں پر تیلنگانہ کے نام سلور میڈل حاصل کیا تو برحال کہیں نہ کہیں تیلنگانہ کا نام پھر سے ایک بار روشن کیا ہے جو کہ ہیدراباد کا رہنے والا لڑکا سترہ سالہ لڑکا جس کا نام ہے بلال جس نے ہریانہ میں جا کر سلور میڈل حاصل کیا ہے تو آئیے خوشی والی خبر ہم آپ کو دکھا دیں اسلام علیہم تلالی پرکاتو میرا نام محمد دلال ہے اور میں اس بار کھیلو انڈیا ٹونٹی ٹونٹی ون میں پارٹیسپیٹ کیا تھا پنچکولا ہریانہ میں اور میں کو سلور میڈل لگا پہلی کارٹا فینل میں مدیا پردش کو مارا پھر سیکنڈ سمی فینل میں چندی گھڑ کو مارا اور ٹھٹ فینل بورٹ میری جو تھی آرمی کے بچے سی تھی جو کی کرنٹ ورلڈ چیمبرشپ میں براؤنس ہے اور دو تین ٹائم ایشن چیمبین ہے اس سے ایک دم کلوز بورٹ چلے گئی انشاءاللہ آنے والے نیشنلز میں گوڑ لاؤں گا انشاءاللہ آپ کی فائملی کے طرف سے کچھا سبورٹ رہا ہے فائملی کی سبورٹ سے بہت سبورٹ ہے اور پپا دعا ہے ماں باپ کی بھائی لوگ بھی سبورٹ کرتے ہیں اور ہمیں قاس کر میرے کوچ والی صاحب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ تم میرے کو کیر کرنا چیز بولنا کرنا فائٹ رہے تو ویڈیو کال پر بات کرنا کیا گئے کیسو بولنا آنے والے آپ پر چیز بولنا انشاءاللہ ابھی آنے والے نیشنلز میں میڈل لگا کے انڈیا کو رپیسنٹ کرنا ہے گوڑ لینا انٹرنیشنل میں اور انڈیا کا نام رشن کرنا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ میں کوچ حبی مصطفی باکسنگ اکیڈمی سید حبی مصطفی کھیلو انڈیا گیمز اس بی آئی جو کہ ہریانہ پنچکولا میں تیرہ تاریخ سے لے کے تین تاریخ سے لے کے تیرہ تاریخ تک منقید ہوئی جس کے اندر جو ہے سارے سپورٹس جو ہے اولار سپورٹس میں تھے اور جس میں کہ باکسنگ میں ہماری اکیڈمی کے لڑکے محمد بلال نے جو ہے سیلور میڈل سیلور میڈل حاصل کیا جو کہ دو ہزار چودہ سے کھیلو انڈیا انڈیا میں سٹارٹ ہوا اور جو دو جب سے